پاکستان is about to collapse کب سے سن رہے ہیں ہم یہ جب میں چھوٹا تھا تو زیاولخ کے زمانے میں ایک دفعہ میں گھر آیا تو میرے والدین میرے انکل کے ساتھ بیٹھے تھے اور میرے انکل بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان is about to collapse اب تو یہ ٹوٹ جائے گا زیاولخ کا زمانہ ہے پھر میں یہاں سے نکلا چھوٹا ہی تھا امریکہ گیا امریکہ میں ریڈگرز یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ایک سال کے لیے میں پاکستان سٹوڈنس اسوسییشن کا پریسیڈنٹ بنا سارے پاکستانی سٹوڈنس جو وہاں پر تھے مجھے کہلے لگے کہ کیا کر رہے ہیں آپ کس لیے پاکستان پرموٹ کر رہے ہیں پاکستان is not going to last پاکستان is about to collapse then اس کے بعد پھر وہاں سے والسٹریٹ پہ پہنچے ہم جب ہم والسٹریٹ پہ پہنچے تو وہ تو ظاہر جگہ ہی تھی فائنائنس کی تو وہاں پہ تو مجھے کوئی 10 بلین ریزنز دیے جاتے تھے پہلے تو وہ سمجھتے ہی نہیں تھے پاکستان ہے کیا back in the 80s late 80s پیلسٹائن پیلسٹائن کہتے رہتے تھے اور then they started to give me on والسٹریٹ sovereign debt calculations GDP calculations GNP calculations isolation rate from the world اس کے بعد پھر میرے بچے ہوئے جب بچوں کو ما شاء اللہ ایک دن میں سکول میں بڑے والے کو لے کے گیا نرسری میں admit کرانے کے لیے تو وہاں جو ان کی teacher تھی اتفاق سے ان کے ان خاتون کے شوہر جو تھے American وہ state department کے لیے کام کرتے تھے جیسے ان کو پتا چلا کہ میں پاکستانی ہوں اور بچے بھی پاکستانی ہیں تو فرسے انہوں نے کہنا شروع کیا ہو پاکستان is not going to last you know my husband tells me اس کے بعد میں 1999 میں پاکستان پہلی دفعہ آیا سولہ سترہ مہینے کے لیے مشرف کی government تھی اس وقت تو بس ہر طرف سے یہی بس بات ہوتی تھی کہ پاکستان is not going to last میرے موں میں خواہ پاکستان is about to collapse IMF accept نہیں کرے گا ہمیں ورڈ بینک accept نہیں کرے گا فیرس کلب accept نہیں کرے گا لنڈن کلب accept نہیں کرے گا اتنے اکنومک سانچنز ہم پر لگ جائیں گے USA نہیں کرے گا پاکستان is about to collapse تیس سال سے ہم یہ سنتے آرے let me tell you who has collapsed Soviet Union the second biggest power in the world collapsed Argentinian economy collapsed Greece collapsed Portugal collapsed EU European Union 14 trillion euros in debt almost collapsed American economy 19 trillion dollars in debt almost collapsed Iraq collapsed Syria collapsed Libya with trillions of dollars in oil reserves collapsed Venezuelan system collapsed Euro the currency the currency itself is about to collapse collapse Zimbabwe collapsed Congo had the best diamond reserves it collapsed Liberia collapsed Libya جیسے مانے پہلے کا collapsed Yemen collapsed Israel is no longer America's favorite it's about to collapse so I have a small little message تو جو سارے دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے یہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ پاکستان is about to collapse ان تیس سالوں میں آپ نے دیکھ لیا who has collapsed ہماری we have beat the biggest menace terrorism ہماری GDP پچھلے تیس سال میں grow ہوئی ہے ہماری GNP پچھلے تیس سال میں grow ہوئی ہے ہماری per capita income پچھلے تیس سال میں grow ہوئی ہے ہمارا standard of living has gone up we have become a nuclear state we have CPAC now so to all the people who are waiting for پاکستان to collapse آپ اور میں آئیں گے چلے جائیں گے ہمارے بچے آئیں گے چلے جائیں گے ہمارے grandchildren آئیں گے چلے جائیں گے پاکستان is here to stay create a positive attitude about پاکستان اس لیے کہ پاکستان میں سب میں زیادہ محب الوطن لوگ رہتے ہیں ہمارے یہاں problems ہیں مگر آپ جب دوسرے ممالک میں رہ کر آئیں گے تو آپ کو اپنے problems کا پتہ چلے گا کہ problems ا ہے پاکستان � پاکستان پاکستان ڈدا پاکستان 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 ڈدا اور پاکستان زندہ بار thank you